مالا میری توبہ مالا میری توبہ خالہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا خبردار جو میں لئے کوئی الٹا سیدھا رشتہ لے کر آئیں گی میں اگر شادی کروں گی تو کسی امریکہ یا لنڈن والی سے شادی کروں گی اور ویسے ہی میں اتنی پیاری ہوں تو مجھے اپنے جیسا ہی میاں ملنا چاہیے نا اور ہاں فیملی چھوٹیوں نہیں چاہیے میں یہ ساس نندوں اور دیوروں کے جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی واو ابو یہ کتنا اچھا ہے دکھاؤ آئیزہ واپس کرو انہیں یہ کوئی طریقہ ہے تم دوسروں کے چیزوں پر بھی نظر رکھتی ہو ہرے بھائی نجمہ یہ تو تم نے پڑی اچھی خبر سنائی ہے کہ ہم تو وہاں سے آئیزہ کی آس لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اشواق صاحب کے لئے اسما کا رشتہ مانگ لیا ماشاءاللہ مجھے بھی یقینی آرہ سوچیں آرہ ایک ہی وقت میں دو ذمہ داریاں نبڑ جائیں گی بیسے بھی آئیزہ زرہ مو پھٹے اور غصے کی تیز ہے کامیں بھی سوستی کرتی ہے اسما وہاں ہوگی تو اس کی کتنی آسانی ہوگی اسما سمجھدار ہے نا کچھ سنبال لے گی جی بھائی آپ نے بلایا ماشاءاللہ بہت خوش لگ رہے ہیں آپ لو تم خبر سنو گی تو تم بھی بہت خوش ہوگی ہاں وہ بھائی خالدہ کا فون آیا تھا ان کو ہماری آئیزہ بہت پسند آئی ہے کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے شادی کرنی ہے اور چہی سے بھی بلکل انکار کر دیا ہے اور آئیزہ وہ جن کے اشواق چچا آئے تھے نا کینیڈا سے انہوں نے تمہاری اسما پپو کو پسند کر لیا ہے واو یعنی آئیزہ آپ کے کے ساتھ آپ بھی کرنا جائیں گی اچھا یہ یہاں پہ میرے سر پہ کم سوار تھی جو یہ میرے ساتھ کینیڈا بھی چلی جائیں گی آپ دونوں میری بات کان کھول کے سنیں اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ پپو کرشتہ کروایا تو میں وہاں ہرگز شادی نہیں کروں گی آئیزہ بھائی سے صاف صاف سمجھا دو اس نے ابھی صرف میرا پیار دیکھا ہے خوصہ نہیں بھائین پلیز آپ لوگ میری ورہ سے آئیزہ کا رشتہ نہ ختم کریں میں سچ میں بہت خوش ہوں آپ لوگ کے ساتھ اگر قسمت میں میری شادی لکھی ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی آپ لوگ پلیز میری فکر نہیں کریں آئیزہ کی شادی کی تیاری کریں اتنے اچھے رشتے روز بوز نہیں آتے بھائیں آئیزہ کی تو مت ماری گئی ہے اسے اتنا زدی اور خودخرض بنانے میں ہمارا بھی ہوت ہے وہ تو ٹھیک ہے آرہ ہے لیکن آپ کرنا کیا ہے سوچنا دو مجھے سوچتا ہوں میں کچھ موسیقی 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 آپ کی مو دکھائیں موسیقی موسیقی کسی لگی اور میں آپ کو تو دیکھتے ہی میں فیتا ہوگا موسیقی موسیقی ایسے اس کمرے میں اس ہی نہیں کیا موسیقی کسم سے بہت کرمی ہے اور یہ ڈریس اتنا بھاری ہے ایسی 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 کی عادت نہیں ہے ہمیں ایسی میں آپ کہتے ہیں تو میں لگوا لوں گا کچھ مسئلہ میں چاہے اس لینے سے منہ تو آپ لوگوں نے ایسے کیا تھا جسے بہت سچا سجائے گھر ہے فرنیچر بھی عام سا ہے ورنہ میرے ابو سب کچھ دینے کو تیارت ہے کچھ مہینوں کی بات ہے اس کے پاس تو کہنے نہیں جانا اور آپ آگئی ہیں تو یہ عام سا کمرہ خاص بن گیا ہے ویسے اس دن تمہیں دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہی سے چاہتی کروں گی سچ میں ہاں تو اور کیا بنا پپا نے کتنی کوشش کی تھی کہ ہمارے رشتہ نہ ہو سکے کیوں بھڑی سیدھی سادھی لگتی ہیں اتنی سیدھی ہیں کہ آپ کے چاچو تو شادی کا نام بھی نہیں لیتے تھے وہ ان کو دیکھ کے لٹو ہو گئے آہاں بری بات ہے بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے اسے الفاظ استعمال نہیں کرتے اور ایسے بھی چاچو کو اپریس کرنا ہے آپ کینیڈا انہی کے پاس جائیں گے اچھا اور آپ کے چاچو کیسے امپریس ہوتے ہیں کھانے کا بہت شاک ہے تو مزے مزے کھانے بنا کر ایک کام کی جائے گا صبح اٹھ کر آپ ان کے لئے ناشتہ بنائیے گا اپنے ہاتھ سے پریشتے کی بات پر تھوڑا پریشان ہے وہ تو آپ ناشتہ بنائیے گا وہ کھائیں گے اور امپریس ہو جائیں گے خیر اب میں آگئی ہوں آپ کا ساتھ ہوگا تو چاچو کیا اب میں اببو سب کا دل چیت ہوں گے اچھا اتنا کونفیسنس ہے آپ کو سوچ لیں چاچو کے جانے میں تین ہفتے رہ گئیں آپ کا دل بھی تو ایک ہفتے میں چیت لیا تھا اب دیکھتے جائیں ریکی تو رام اتنے دیر سے کیا وہ سوفیان کہاں رہ گیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سوفیان میاں ہم نے سنا تھا بیویاں تہیاری میں ٹائم لگاتی ہیں یہاں تو ماجرہ ہی الٹا ہو گیا وہ بس اٹھنے میں تھوڑی تہر ہو گئی میں نے تو اسی لئے دولم کے گھر والوں کو ناشتہ لانے کے لئے منع کر دیا تھا صبح اٹھرتے دیر سویر تو خو جاتی ہے چلے اب ناشتہ کرتا ہے بہت بھوک لگ رہے ہیں مجھا ہاں چلتے ہیں لیکن میرا خیال ہے چاچوں کا بیٹ کر لیں وہ آتے رہیں گے ہم لوگ چلتے ناشتہ کریں اسلام علیکم علیکم ٹھیک اور ہماری بہو کو نئے گھر میں تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں بس گھرمی بہت ہے اوپر سے کمرا بھی بہت چھوٹا ہے ایسی کے پاس میں مجھے ویسے بھی نہیں آتی اچھا نہیں تو میں ایسی لگوا دیتا ہوں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے میرا خیال اب ناشتہ کرنا چاہیے چاچوں صبح صبح آپ کے لئے اٹھ کے ناشتہ بنایا ہے ایسی نے نہیں نہیں ناشتہ تو میں نے بنایا اس نے تو اچھا شادی کو ایک دن نہیں ہوا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیا نہیں چندہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں جانتی ہوں یہ ساری چلاکیا میٹھا بول کے تانے ماتتی ہیں میں کچن کی کام نہیں کر سکتی ہوں میری امینہ مجھے بہت نازوں سے پایا اہلی رات ہی شوہر نے فرمائش کر دی کہ صبح اٹھ کے چچا کے لئے ناشتہ تم بناوگی سوفیان یہ میں کیا سن رہا ہوں یار ام سوری بیٹا یہ سوفیان بھی بس آپ ایک کام کرو کہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ سوفیان اپنا اور آپ کا ناشتہ لے کر آتا ہے آپ دونوں مل کے ناشتہ کرو کمرے میں آپ جاؤں کیا رکھتا تم سوری لیکن اس کی حمد کیسے ہوگی اتنی بتمیزی کرنے کی تو چذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے غلطی ہماری ہے کوئی نئی نویلی دنہ سے اس طرح کام کرواتا ہے کیا پہلے دن بھابی میرا خیال ہے کہ آپ فل ٹائم ملازمہ کا بندوبست کریں پیسوں کی فکر مت کریں ہاں اور سوفیان تم جاؤ کمرے میں جاؤ اس کے لئے ناشتہ لے کر جاؤ خود بھی ناشتہ کرو اور اسے بھی ناشتہ کرو جاؤ اور سنو خبردار جو کوئی غلط بات کی تھوڑا وقت تو اسے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی چلیں بھائی ساب آئیں ناشتہ کرتے ہیں آئی بھابی آئی بھابی آرے بھائی میری بات مانے تو اس رشتے کے لئے ہاں کر دیں اور اسمہ اور اشفاق کا نکاح پڑھوا دیں یہ تو اتنا اچھا رشتہ ہے کہ اس کے لئے اگر کوئی چاہے تو اپنی اٹھارہ سال کی بیٹی بھی بیانے کے لئے تیار ہو جائے گا ایسے برا مت مانیے گا آپ کی آئیزہ نے سوس رہا ہے اسرال میں ایسے رنگ ڈھنگ دکھائیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کی احساس اس سے بالکل خوش نہیں ہے عارف سچ پوچھے تو میں بھی یہی چاہتی ہوں اگر آئیزہ کے پاس اسمہ چلی جائے گی تو سب کچھ سنبھال لے گی انہ میری بچی کی زبان کے آگے تو خندق ہے ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے یہ سب تمہاری تربیت کا غصور ہے ہمیشہ اس کی سائد لیتی تھی اب دیکھا زلیل کروانے کی طرح ہے عارف میں مانتی ہوں یہ یہ سب میری غلطی ہے لیکن عارف یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے سوچیں اسمہ جا کر سب کچھ سنبھال سکتی ہے آپ بس ہاں کر دیں اور وقت کا تقاضہ بھی ہے یہ اور آپ جانتے نہیں اپنی صاحبزادی کو کتنی زدی ہے یہ نہ ہو کہ وہاں سے لڑ بھر کر ہمیشہ کے لیے یہاں آجائے کیا ہوگا ہے نجمہ تم اس کی ماں ہو یا وہ تمہاری ماں ہے دیکھو جب نکاح ہو جائے گا نا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی اور انشاءاللہ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس اسرال میں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اب جب ایک رشتہ جڑ گیا ہے اور دوسرا ہم جڑنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ ہماری بیٹی اس رشتے سے خوش نہیں ہے میرا خیال ہے پھر وہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں ہرے وہ تو نیک لوگ ہیں جو آئیزاک کی ان بدتمیزیوں کے بعد بھی اسما کا ہاتھ مانگ رہے ہیں میں اشواک میاں سے خود بھی ہوں فون ٹو بات کرتا ہوں میں کرتا ہوں امی جی کھدر اور یہ کچن میں کون عورت کام کر رہی ہے آپ کی امی کو پچھلے دس تن سے کوئی عورت نہیں ملی گیا تو میں نے اپنی دوست کو فون کر کے کہا کہ کوئی بیٹ باد ہے اس نے اپنی کوئی جاننے والی عورت پچھوا دیا وہ ہمارے گھر ہے گی سبح سے شام تک ہمارے سارے کام کرے گی تیکھو نا برطن دھو دوکھی میرے ہاتھ کتنے خراب ہو گئے آپ کو امی جی سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیشلہ نہیں کرنا چاہیے آپ کی امی کو اشواک انگل کے لیے لڑکیاں او میرا مطلب ہے آنٹیاں دیکھنے کے بجائے کوئی اور کام ہے یا تو وہ موبائل پر لگی ہوئی ہوتی ہیں یا تو وہ فزادن خالہ آکے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ویسے صبح سے کان تھے آپ ایم ایسی گیا تھا چاچو کے ساتھ کنیڈین گرمنٹ نے کچھ پولیسیز بدلی ہیں تو تقریباً مجھے جانے میں چھ مہینے لگ جائیں گے وہاں جاؤں گا آپ کے لیے اپلائے کروں گا تو آلموسٹ ایک سال کا پروسس what تمہارے دماغ خراب ہو گیا اتنا ٹائم کیوں لگے گا میں نے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ہم لوگ کینیڈا جائیں گے تمہارے اشواک انگل وہ کس کام کے ہیں چاچو کا نام تمیسیری جی میرے باپ کی جگہ ہیں وہ وہاں پھپو نے میرے دماغ خراب کر کے رکھا ہوتا یہاں تمہارے اشواک انگل سر پر سبار ہوتا ہے اچھا ہوا میں نے ان دونوں کی شادی نہیں انہیں دی بنا میری زندگی برباد ہو جاتی آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے یا اللہ میں بہت پریشان ہوں مجھے خود سے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی جان بہت پریشان ہے اللہ بھیا میں جت سے کچھ نہیں مانگتی تو بس تو بس ہماری آئیزہ کا گھر سلامت رکھتے وہ ناتحان ہے اللہ وہ کامکل ہے اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے اللہ پلیز اسے ہدایت دے میری ہر خوشی میری ہر ساس میرے بھائی جان اور اس کی خاندار پر قربان اللہ بھیا میرے بھائی جان کا گھر سلامت رکھنا میری وجہ سے میرے بھائی جان کو کسی آزمائش میں مطالنا سب کچھ ٹھیک کر دونا پلیز ہم سب کیلئے راضی ہو جائے یا رب اللہ بھیا پلیز اللہ بھیا پلیز ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ بھیا پلیز سفیان سفیان آنٹی آنٹی سفیان کہاں ہیں لوگ سفیان کیا رہا تھا کہ آپ کو ایزا یہاں کیوں کھڑی ہو کیا ہوا سفیان آنٹی آپ کہاں تھے ہم میں تو کسی کام سے گئی تھی وہ نوکرانی تھی وہ غائب ہے اور ہماری میں میرا زیور بھی نہیں ہے کیا ہم میں اپنا سامان چیک کرتا ہوں یہ سب ہوا کیسے لگے پتہ نہیں میری آنکھ لگ گی تھی اور جب میں اٹھی تو سب غائب تھا ہاں دہلا پروائی کی بھئی ایک تو چھان بین کیے بغیر بلاسمہ رکھ لی اور پھر اس پہ پورا گھر چھوڑ کے سو گئی جا کے پلیز سفیان پلیز میں رپورٹ لکھو میرا لاکھوں کا سامان تھا مجھے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی لاپروائی کی حد ہوتی یہ عزت ہے میری گھر والے تو کیا باہر والے بھی مجھے تانے دینا شروع ہو گئے اس دن کے لیے بیعا کے لکھ رہے تھے آئیزا دیکھو آئیزا بیٹا بات کو غلط نہ مت آپ تو اپنا مو بندی رکھیں چھپ چھپ کے میری پھپو کے ساتھ چکڑ چلاتے ہیں میرے باپ نے جب منع کیا تو الٹا میرا ہی دشمن بن گئے اپنی بکواز بند کر رو تم میرا بھی نقصان ہو آئے لاکھوں کا میں تو چلاوں گی چیخوں گی میں سب کو بتاؤں گی کہ تم لوگ کتنے ظالم اور صفاق ہو بہو کو تانے دے دے کے مار ڈالتے ہو جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں سب کی بکواز سونے جاری ہوں آئیزا ماشا اللہ میری پوپو لاکھوں میں ایک لگ رہی ہیں تم بھی نا خلوک مزاق اللہ کی قسم پوپو مزاق صاف نہیں کر رہی ہوں میں اتنی پیاری تو آئیزا بھی اپنی شادی کی دن رہی ہو جہاں چیتی پیاری آپ لگ رہی ہیں آج آئیزا آری ہے نا میں چاہتیوں کی میری خوشی کی دن میں سب شریح کروں پتہ نہیں سفياہن بائی ڈا رہے ہوں گے مہا مائرہ ایس اکی یہ لو تمہارا تلاک ناما نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا سمان لے کر آؤ تمہیں گھر چھوڑنا یہ مہربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں خود بھی جا سکتی تھی شرافت سے نیچے آؤ وہ نہ دکھے دے کر نکالوں گا یہاں سے اس امی جی نے بولا کہ تمہیں گھر چھوڑ کے آؤ نہ تمہاری حرکتیں ایسی کہ تمہیں گھسیٹتا ہوں یہاں سے باہر نکالوں میں تم کیا نکالوں گی چھوڑ میں تو پہلے سے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اس گھر میں رہ گی میری جوتی جاؤ اپنے جیسی کسی بیکورٹس فیمیلی میں جا کے شادی کرو بابی سے مل کرنی چاہوں گا را تیکھوbres اپنے جو Video موسیقی خوش را آبادر موسیقی موسیقی ابو ابو مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہیں ابو سفیان نے مجھے میں سب جانتا ہوں اپنی پھوپوں سے خوشیوں کو دور رکھنے کی تم نے پوری کوشش کی مگر دیکھو اچھ وہی خوشیاں تمہیں چھوڑ گئیں ہمارے برے آمان ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے کسی نہ کسی طرح ہمارے سامنے ضرور آتے ہیں مجھے معاف کر دیں ابو مجھے پلیز معاف کر دیں ابو ابو مائرہ 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 پلیز مائرہ مائرہ امی امی پلیز امی 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 مانا میری توبہ امی 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 امی